اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ضرور بناوں گا زمین میں ایک نائب فرشتے کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے خون ریزیاں کریں گے اور ہم آپ کی برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اور تخبیص کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم دے دیا پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی پھر فرمایا مجھے بتلاو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو فرشتوں نے عرص کیا آپ تو پاک ہیں ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ ہم آپ کو نے ہمیں علم دیا ہے بے شک آپ بڑے علم اور حکمت والے ہیں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسمہ بتلا دو جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں اور جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو جس بات کو دل میں رکھتے ہو اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے سب سجدے میں گر گیا مگر ابلیس نے ان کا کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم تمہاری بیوی بہشت میں رہا کرو کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں پھر لگزش دے دی آدم اور ہوا کو شیطان نے اس درخت کی طرف سے بس جانے کی تو ان کو اس ایڈز سے جس میں سے وہ تھے اور ہم نے کہا نیچے اترو تم میں سے بعض بازوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا اور ایک میاد مئین تک کام چلانا ہے صدق اللہ العظیم ویڈیو اچھ لگے اس کو لائک کرے چینل کو سکتے ہیں